نور سے اپنے سر بریانوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبارکا الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وعملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابط فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتين انقرب اليك البصر خاسئا وهو حسين اللہ رب ربنا و رب رب العالمين سلواللہ 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 نبینا سلواللہ محمد سلواللہ شفینا سلواللہ اللہ محمد نہ کیوں آرائیش کرتا خدا دنیا کے سامان میں نہ کیوں آرائیش کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہ بنا کر دے جنا تھا بزر میں امکام میں تمہیں دولہ بنا کر دے جنا جنا تھا بزر میں امکام میں یہ رنگ دین یہ شادہ بھی کہاں کن سارے رزمان میں ہزاروں چند جنتیں آ کر بسی ہیں بزر میں امکام میں ہزاروں چند جنتیں آ کر بسی ہیں بزر میں امکام میں بزر میں امکام میں پہارے پس چکی ہیں جل 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 پہے رنگ رنگ کی نے جانا میں تُمہرہ راشمی پیلی ہوا دن 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 کھل گئی آنکھیں تمہارا شمی پیلی ہوا دن دن کھل گئی آنکھیں اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزرمی مکامے اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزرمی مکامے نہ کیوں آ رہا عائش کرتا خدا دنیا کے سامنے اچب انداز سے مغابو پہ حق میں جلوہ پرمایا سرور آرکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمہ میں سرور آرکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمہ میں تمہیں دوں نہ بنا کر پیچھنا تھا بزرمی مکامے چمن کیوں کرنا مہمے بھل بھلے کیوں کرنا آشک ہو چمن کیوں کرنا مہمے بھل بھلے کیوں کرنا آشک ہو تمہارا چل چل میں رہی رنگی بھرا پھولو نیتا مامے تمہارا چل چل میں رہی رنگی بھرا پھولو نیتا مامے تمہیں دولا بنا کر دے جنا تھا بزرمی مکامے یہاں کے سنگرے سو سے حسن یا لال کو نسبت یہاں کے سنگرے سو سے حسن یا لال کو نسبت ان کی رہاں گزر میں ہے وہ پتھر ہے بدخشاں میں یہ ان کی رہاں گزر میں ہے وہ پتھر ہے بدخشاں میں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں تو بھی دولا بنا کر پیٹھنا تھا بزرمی مکامے آج ہم انشاءاللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم وصف کی بات کریں گے جس میں آپ زمانے میں مشہور ہیں اور مجھے کہنے دیجئے ہر قصو ناکس اس بات کو جانتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہے تو آج ہم انشاءاللہ کریم قبلہ نگرانے شورا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے یہ رحمت کیسی رحمت ہے اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے اے سب قربان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی سراپہ رحمت ہے بلکہ آپ کا نام لیا جائے اور درود پاک پڑھا جائے تو آپ کے ذکر سے ہی اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اللہ پاک نے جہاں خود کو رب العالمین فرمایا وہاں اپنے حبیب کو رحمت للعالمین فرمایا سبحان اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر ایک کو حاصل ہے سبحان اللہ ہر ایک کو حاصل ہے اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پا رہا ہے کیا بات اب جس کے جو مقدر میں حصہ ہے وہ اس کو مل رہا ہے مل رہا ہے یا انسان تو انسانوں میں بھی اقسام جی کوئی مسلمان ہے تو کوئی غیر مسلم ہے جی مسلمان کو تو جو رحمت سے حصہ ملا ہے اور مل رہا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے جی غیر مسلم کو بھی جو حصہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو یہ عذاب سے بچ جاتے ہیں ایسی ہے پرشتوں کو رحمت سے حصہ مل رہا ہے اچھا کیا شجر کیا حجر رحمت سے حصہ پا رہے ہیں سبحان اللہ کیا حیوان رحمت سے حصہ پا رہے ہیں سبحان اللہ اچھا آپ میں آپ کو ارز کروں یہ غلام ہے نا غلام سلیو یہ بڑا مطلب کہ ایک پرانا یہ دور ہے غلاموں کا بہت پرانا دور ہے غلاموں کا یہ غلام یہ پائے جاتے رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی تو غلاموں کا دور اس وقت بھی تھا مگر غلاموں کی کوئی اصول و پرنسپلس نہیں تھے رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے غلاموں نے بڑا حساب ہے آئے آئے اللہ اکبر یعنی میں قربان جاؤں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترکیہ دا پر نہ کہیں تم ہم پہ فدا ہو تو یہ تو عام جیسے ہم بھی غلام ہیں لیکن جو ایک شریع معنی میں جو غلام کے طور پر ہے سلیف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کے لئے جو اپنی رحمت فرمائی ہے اور ان کی آزادی کے جو اصول ارشاد فرمائی اور ان کو آزاد کرنے والوں کے لئے جو رحمت کی اور کرم کی جو دعائیں اور بشارتیں ہیں یہ ہو جا یہ تو اتنے غلام آزاد کرو یہ ہو جا تو اتنے غلام آزاد کرو یہ کرو کہ یہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تو یہ غلاموں کو جو آزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے نصیب ہوئی ہے یہ یوں سمجھئے کہ یہ تاریخ کا ایک ایسا چپٹر ایک ایسا باب ہے جس پر میں یہ درخواست کروں گا کہ اس پر زتنا ہو سکے لکھا جائے اور کس طرح آقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام و دین کی تعلیمات میں غلاموں کے حقوق بیان کی اچھا یہ آزاد نہیں ہوئے انہیں آزاد نہیں کیا گئے اب یہ بطور غلام آپ کے پاس ہے ان غلاموں کے ساتھ سلوک کے ساتھ کر رہا ہے غلاموں کے تعلق سے دنیا سے رخصت فرماتے ہوئے بھی آپ نے اپنے ارشادت عطا فرمائے اس وقت دو خاص طبقے تھے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعقید ہمارے سامنے آئی ایک غلام اور ایک عورت عورتوں کے تعلق سے اگر ہم اس زمانے کی بات کریں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سادت ہوئی تو عورتوں کے ساتھ جو سلوک تھا عورتوں کے ساتھ جو رویہ تھا اور عورتوں کے ساتھ جو بے دردی والا معاملہ کیا جاتا تھا اور ان کی حقوق کیا بیان کی حقوق مطلب وہاں کو ذکری کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسے عام مطلب کے عورت کے تعلق سے تھا کہ بس اللہ کی پناہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے عورتوں نے بڑا حساب آیا اور خواتین کے تعلق سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات آتا فرمائے ان کو پروٹیکشن جو دی ان کی عزت ان کی عفت ان کی عصمت کی جو حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پھر بیٹی کے تعلق سے بہن کے تعلق سے ماں کے تعلق سے خالہ کے تعلق سے بیوی کے تعلق سے گھر کی بیگر ہیں رشتوں کو الگ الگ کٹیگرائز کر کے جو ان کے پر رحمت کی جو چھما چھم بارشیں ہوئی ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل وہ مطلب اس کا پورا بیان ہے یہ اور اگر آج کی بے پردہ عورت اور آزاد خیال والی عورت اگر یہ پڑھ لے کے اس وقت آزادی کا نتیجہ کیا ملا تھا اور اس وقت بے پردگی کا نتیجہ کیا ملا تھا اور اس آزادی کو جس انداز سے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی وہ اس آزادی کے تعلق سے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا اور بے پردگی کے تعلق سے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عورتوں کے اصول بیان فرمائے گھر میں رہنے اور گھر سے نکلنے اور خود کو پروٹیکشن دینے کے تعلق سے اور پھر مردوں کو جو ان کے تعلق سے جو ارشادت عطا فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے جو ارشادت عطا فرمائے باپ کو بیٹیوں کے تعلق سے بھائے کو بہنوں کے تعلق سے بیواؤں کے تعلق سے اگر ہم یہ سب پڑھتے ہیں تو یہ سب رحمت کے ایسے ایسے عواب ہیں اور یہ طبقہ اگر یہ پڑھے جس کے لئے بیان ہوئے اولاد کے لئے بیان ہوئے شہر کے لئے بیان ہوئے یعنی شہر دیکھے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کو کیا حصہ ملا بیوی دیکھے کہ کیا حصہ ملا تو یہ نہیں سماتا کہ زرہ زرہ قطرہ قطرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حصہ پا رہا ہے سبحان اللہ آپ نے جو بات کی اس میں میں ایک ایز ویڈ کرنا چاہوں گا بالخصوص خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیسا پروٹیکشن ہے آپ دیکھئے کہ اگر کوئی مرد اگر کوئی شخص یا ایکس ویڈی اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر جو ہے وہ بدکاری کی تحمت لگاتا ہے یعنی زبان سے الفاظ ہی نکال رہا ہے الزام لگاتا ہے پھر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو اس کے جو الفاظ زبان سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں ان الفاظ کے اوپر حد رکھی ہے حد قدف رکھی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اور پھر ایک تو کوڑے اس کو مارے جائیں گے یہ تحمت لگا رہا ہے پاک دامن عورت کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کو مردود شہادت بنا دیا گیا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی عزت کو اس کی عفت کو کیسا پروٹیکشن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ جو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات ہے اگر زبان بھی کھولے گا تو اس کو جو ہے وہ سزا بھی دی جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ایک اور مردود شہادہ ہونے کا جو ایک ٹائٹل اور لیبل ہے یہ الگ سے لگ جائے گا اور یہ گویا کہ اس کو جو ہے وہ سزا ہی مل رہی ہے دنیا کے اندر لیکن تو یہ رحمت کے سارے انوانات ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر ایک کو رحمت سے حصہ مل رہا ہے اور اپنے مقدر کا حصہ وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تو یوں پورا ایک رحمت آقا دوچان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اور رحمت سے کس کو کیا کیا حصہ مل رہا ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے درست فرمایا آپ بہت بڑا ٹاپک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو کرم نمازیہ ہوئیں سبحان اللہ ان کے والد لینے آئے مگور رحمت رحمت کا وہ حصہ پا چکے تھے اللہ اس کے پیچھے گرا پورا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ مطلب کہ ایسے موقع پر آت بھی چلا جائے گا نا ایسی بات ہے لیکن وہ رحمت ایسے بعد ماں باپ کو دیکھے اور آپ دیکھیں کس کس طرح سے بچپن سے ہی ماں باپ سے جو ہے وہ جدا ہو کے اور کس کس طرح سے ہوتے ہوئے وہ گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے میں چھوڑ کے رحمت للعالمین کو نہیں جاتا اللہ تو وہ اچھا پھر صرف ان پر کرم ان کے شہزادہ عزت عسامہ بن زید عدی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کرم ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ہر کوئی پا رہا ہے اور پاتا ہی چلا جائے گا سبحان اللہ اپنے سلمان بھائی رحمت کے والا جو معاملہ ہے نا اگرچہ دنیا میں بھی ہم پا رہے ہیں اور انشاءاللہ پائیں گے پاتے رہیں گے لیکن یہ جو محشر ہے نا محشر اللہ اکبر حریصون علیکم کے جو جھلوے ہوں گے نظر اللہ اور پھر بالمؤمنین اروف الرحیم کی جو بہا رہے ہوں گی سبحان اللہ یہ قیامت کے دن دیکھنے کی ہوگی قیامت کے دن دیکھنے کی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بخشوا کے جنت میں داخلہ دلا رہے ہوں گے سبحان اللہ اور غلاموں کو جیسے کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا یہ کیفیت ہوگی کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی سیرات طرح ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھ سے تار عشق کا بندہ ہوگا اللہ یہ جو رحمت والا جو یہ جو موضوع ہے نا قیامت و محشر یعنی کہ پریشانی کیا ہوگی پتہ پریشانی کا عالم کیا ہوگا قیامت محشر مطلب کہ گھبرات کا دین ہے وہ اور قیامت کا سورت ہوا من پر آگ برسا رہا ہوگا تامی کی زمین ہوگی لوگ اپنے عمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈپکیاں لگا رہے ہوں گے وہ محشر اور وہ قیامت کی گھرمی اور وہ پیاس وہ زبان سو کر کانٹا ہو رہی ہوں گی اور مطلب کہ بھیجے کھول رہے ہوں گے اس قیفیت میں بتبکہ نشان خسروی دین نشان خسروی دین دور کے گلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا یہ آپ دیکھئے کہ وہ اللہ تعالی عرفات کا میدان دیکھنا نصیب فرمائے میدان عرفات نوز اللجہ کو پہنچے احرام باندھ کر پہنچے حج کی سادتیں ملے لوگ دور سے اپنے جھنڈے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا خیمہ یہاں ہے ہماری قوم یہاں ہے نشان خسروی دین دور کے گلاموں کو لوائے الحمد کا پرچم بتا رہا ہوگا کہ ہمارے آقا وہاں جاتا ہے وہ ان کو وہاں ڈھون کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کو پائیں گے اور وہ ہے نا حسن کیا ہے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تو یہ جو قیامت کا جو معاملہ ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے یعنی جب بھی رحمت کا ذکر کریں گے نا آپ شفاعت کا ذکر اس کے ساتھ لازم ہو جائے گا اللہ ہوا کیونکہ رحمت کا ایک بہت بڑا موضوع شفاعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ظاہری حیات میں بھی اپنے غلاموں کے لئے سفارش فرمائی کس سے اس کے متعلق کسی سے اس کے شور کے بارے میں کسی سے اس کے فنا کے بارے میں کسی کو فنا چیزوں کے معاملے میں اور یہ فرماتے رہی کہ میری سفارش ہے یہ میرا مشورہ ہے یہ میری سفارش ہے اور ظرف اور مطلب اشادہ قلبی کتنی کے بس یہ پورا ایک الگ ٹوپیک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت کا یہ الگ ٹوپیک ہے یہ مطلب کہ کہنا اور ان کے تعلق سے کچھ اور ہونا جن کو کہا جائے اور حماتی عرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں جو انداز مبارک تھا یہ پورا ایک ٹوپیک ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو کھولوں تو پھر موضوع نکل جائے گا تو یہ رحمت اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوگا نا انداز مبارک قیامت کے دن یہ رحمت ہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے رو رہے ہیں یہ رحمت نہیں تو کیا ہے تو مومین ہوں مومینوں پہ رعوف و رحیم ہو مومین ہوں مومینوں پہ رعوف و رحیم ہو سائیل ہوں سائیلوں کو خوشی لا نہر کی اللہ اللہ سبحانہ کہ حبیب سائیل کو جرکتا نہیں ہے اپنے دربار سے دور مت کرو ایسا ہی ہے تو آلہ حضرت کے والد ماجید مولانا نکیلی خان نے جو کتاب لکھی ہے حسن الویہ لی آدابی دعا اس میں بڑی پیاری بات اللہ کی رحمت کی باتیں انہوں نے دکھی ہے کہ جو رب اپنے حبیب سے فرمائے کہ سائیل کو مت دور کرو سائیل کو عطا کرنا ہے تو آپ اپنے دربار سے اپنے سائیل کو کیسے دور فرمائے گا اللہ حوال کتنی خوبصورت بات ہے اللہ کی رحمت کی بات کی جاری ہے اللہ کی عطا کی بات کی جاری ہے تو یہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز ہیں سبحان اللہ تو آپ دیکھئے یہاں میں ایک اور جو انوان لینا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاندنوں کے ساتھ بھی بڑا جو ہے وہ رحمت والا اور شفقت والا معاملہ اس نے سلوک والا معاملہ جو ہے وہ فرمایا ہے ان کے زباہ کے تعلق سے جو ارشاد ملتا ہے کہ چھوری کو چاکو کو تیز کرو ان کو زباہ کے وقت بھی کم سے کم تکلیف ہو ان کو لٹاتے وقت بھی کم سے کم تکلیف ہو یعنی ان کے تعلق سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف سے بچانے اور کم تکلیف کے تعلق سے کیونکہ اشارتات فرمایا جانوروں پر کتنی بڑی رحمت ہے ایسی بار درست فرمایا آپ نے اور یہاں آپ زمانہ جاہلیت کا اگر انداز دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے کیا معاملہ تھا یہ چیز جی ہے وہ بیان کی گئی ہے تاریخ کے اندر کہ عرب کے اندر جب کہت پڑ جاتا تھا تو وہ کہہ کرتے تھے وہ جانور لیتے تھے اور اس جانور کی دم کے ساتھ دو درخت تھے ایک کا نام تھا سلحہ اور ایک کا نام تھا عشر ان دو درختوں کی شاخیں اس جانور کی دم کے ساتھ باندھ دیتے تھے پھر اس جانور کو ایسے رستے پر لے کے جاتے تھے جو جانور کے چلنے کے اطبعر سے بڑا مشکل ہوتا تھا وہاں لے جا کر ان شاخوں کو جو اس کی دم سے باندھی ہوئی ان کو آگ لگا دیتے تھے اور پھر اس جانور کو جاہاں دھنڈے مارتے تھے یہ اب یہ بھاگے گا تو ابھی بادل کالی گھٹائیں چھا جائیں گی بجری جی ہے وہ چمکتان شروع ہو جائے گی اور بارش برسنا شروع ہو جائے گی یعنی جاندنوں کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو رہی تھی بلکہ ظلم ہو رہا تھا صرف یہیں پر بس نہیں ہے اس سے اوپر کے اور بھی ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے اونٹ لیتے تھے اونٹ لے کر اس کی گردن کو بلکل پیچھے کر کے اس کو باندھ دیتے تھے اور جب کوئی مرتا تھا تو اس کے ساتھ یہ گڑا بنا کر اس اونٹ کو بھی کیا کرتے تھے اس گڑے میں پھینک دیتے تھے تو پھر کیا وہ اونٹ بھوکا پیاسا وہاں رہ کر مر جاتا تھا ان کا یہ استاد ذہن کہ اس اونٹ کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کی وجہ سے یہ جو بندہ ہے اس کی ہڈیاں وغیرہ یہ چیزیں محفوظ ہوں جائیں گی بج جائیں گی یعنی جانوروں کے ساتھ یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمر سے پہلے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کے جانوروں کی حقوق بھی بیان کیے اور اگر پالتو جانور ہے تو اس کے بھی حکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی جانور پال رہا ہے تو اس کو بھی دن میں ستر مرتبہ دانا پانی جو ہے وہ دکھائے جانور کو جو زبا کرنے سے پہلے جیسے آپ نے بیان فرمایا اس کو پانی پلانے کا حکم ہے اس کے سامنے چھوڑی تیز نہ کی جائے اس کے سامنے جانور نہ کٹا جائے اس کے سامنے جانور نہ کٹا جائے اس طرح کی تعلیمات ہمیں ہماری دین ہماری شریعت دیتی ہے اور اگر ہم یہ پورا میں نے کہا نا یہ پورا ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ما شاء اللہ آپ نے جو عنوان لیا ہے تو یہ پورا موضوع یہ ابھی جی بھی رہے تو آقا کی رحمت ہی کا تو صدقہ ہے ابھی تو عمال ایسے کا یہ رحمت العالمین کا صدقہ ہی تو ہے جو پانی مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے اور ہمارے پر جو اس وقت جو ہے یہ آقا کی رحمت ہے آقا کی کرم نوازی آقا کی مہربانی ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا غافر حصہ عطا فرمائیں اللہ حضرت نے لکھا نا جی کہ انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں حمود بھئی انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں موسیقی 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 کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں اے سب تو یہ نرم دلی بھی ملتا ہے آپ بڑے سوفٹ ہٹڈ تھے اور کسی کا دوک کسی کی تکلیف باقی کریم کے سامنے آتی تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش فرماتے تھے تو آپ کا رحمت العالمین ہونا اس کا ایک اور مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نرم دل بھی تھے جیسے آپ نے بچی کا واقعہ بیان کیا کہ اس کو روتے ہوئے دیکھا تو تو قرآن خود فرما آپ پر اللہ کے کیسی رحمت ہوئے کہ آپ نرم دل ہوئے تو اللہ خود قرآن پاک پر آپ کی یہ تعریف ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ اس آقے کریم کے انداز کو دیکھا جائے کہ کسی غم زدہ کے غم کو محسوس کر لینا جاندنوں کے غم کو محسوس کر لینا چڑیوں کی فریاد کو جو ہے وہ سن لینا ان کے دکھ کو محسوس کر کے ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کی جو ہے وہ بات ارشاد فرما دینا تو یہ اس انداز کو گر آپ دیکھیں اور آج کے زمانے کے اندر اگر ہم اپنے حساب کتاب کو دیکھیں ہم بھی بعض کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ پریشان ہے کسی تکلیف میں ہے لیکن ہمیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی یا بعض کسی لوگ کہتے ہیں یہ درامے کر رہے ہیں آپ جانوروں کا ذکر کر رہے تھے دور جالیت میں جانوروں کے ساتھ کیسا کت سلوک ہو رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا یہ جو گھدے کی ریس لگاتے کراچی میں تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہمارا ایک علاقہ ہوتا تھا کہ وہاں گھدے کی ریس لگتی تھی اور اس میں کیا کرتے تھے کہ یہ گھدے کی پیچھے دم پر زخم ہوتا تھا زخم ہوتا تھا اور ان کے پاس ایک ٹین کا ڈبا ہوتا تھا جسے یہ پتھر ڈالتے تھے اور وہ ٹین کے ڈبے کے آگے نوک بناتے تھے نوکیلا ہوتا تھا جو اس گھدے کے پیچھے زخم پر وہ نوک ماری جاتی تھی جسے وہ تکلیف کے مارے وہ چھلتا تھا اور بھاگتا تھا اور چونکہ اس کے اندر کنکر ڈالے ہوئے تھے پتھر اب وہ جیسے بھاگتا تھا اور جیسے اس کی رسپیٹ سلو ہوتی تھی تو وہ ڈبا بجاتے تھے جیسے ڈبا بجاتے تھے گھدے کو وہ کلک ہوتا تھا کہ یہ مجھے بارہ عذیت دے گا اس طرح یہ اپنے گھدے کی ریس یہ ہمارا مطلب کہ میں جانتا ہوں یہ ابھی بھی اگر ہوتی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے ابھی بھی جانور لڑائے جاتے ہیں مرکے لڑائے جاتے ہیں کتے لڑائے جاتے ہیں جانور روپر یہ مجھے اور ریج کو لڑا رہے ہیں اور پتہ جاتا ہے اسی طرح مطلب کہ آپ یہ سرکو پر جا کر دیکھیں جو عموما یہ گھدہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو ملے کی تعداد جو اتنی زور کی لکڑیاں گھدے پر مارتے ہیں تو میں نے خود وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ اتنی زور کی مارتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں پر جو لگتے ہیں میں نے ہڈیوں پر ہڈیوں کی آوازیں سنی ہیں ایسا مطلب کہ وہ مارتے ہیں اچھا گھوڑے کو دور آتے ہیں تو چابک مارتے ہیں گھوڑے کو پتہ نہیں کیا 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 جانوروں کے ساتھ بسلوکی کرتے ہیں یعنی ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اس سے وہ مر گئی اس کے لئے جہنم کا حکم ہوا اور ایک عورت نے ایک کتے کو جو پیاسا تھا اس کو پانی پلا دیا اس کے لئے جنت کا حکم ہو گیا یعنی جانور پر ظلم اور جانور رحم کرنے کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کا حقدار ہوا اور ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت کا حقدار ہوا جب یہ جانوروں پر ظلم اور جانوروں پر رحمت سے جہنم اور جنت کا مطلب کہ استعقاق ہے تو انسان پر جو ظلم وغیرہ ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا اللہ پاک ہم سب کو نرمی اور رحمت کا حصہ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مستبا مرحبا مرحبا محمد مجتبا مرحبا 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 اگر وہ کروڑوں پھرے نام پر سب کو آرہا کروں میں چان تم پر پیدا مرہا با مرہا با چان تم پر پیدا مرہا با 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 مرگا باپا مرگا باپا میرے گا چترا باپا مرگا باپا میرے گا چترا باپا مرگا باپا میرے گا مرگا بابا مرگا بابا یا حبیبِ خودا مرگا بابا مرگا بابا سید الانقیان مرگا بابا مرگا بابا راہتِ آمینہ مرگا بابا مرگا بابا والی دے پاکی بابا مرگا بابا مرگا بابا آئے سید الانقیان مرگا بابا سب لگاو سادا مرگا بابا مرگا بابا مصطفہ مرگا بابا مرگا بابا احمد مجتبہ مرگا بابا مرگا بابا آمینہ مرگا بابا 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 مرحبا مرحبا آگئے مرحبا 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 آئے پیار نبی ہر طرح خوشی آئے پیار نبی ہر طرح راتی خوشی چار سو شور تھا مرحبا 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 چار سو شور تھا مرحبا 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 اور پرس نے لگا کیسا چھا جایا مرحبا مرحبا اے بڑا مرتبا ماغے میلا دیتا اے بڑا مرتبا ماغے میلا دیتا اس میں کیا شک بھلا مرحبا مرحبا اس میں کیا شک بھلا مرحبا مرحبا آمد مرحبا 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 آمد مجتبا آمد مرحبا می configure زنر مرحبا حقوب مرحبا مرحبا شک بھلا پرس مرحبا مر غربا آمد موسیقا مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا آقا اتار قیام مرحبا 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 مرحبا